پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل لہور پارکنگ کمپنی سکینڈل ملزم حافظ نمان کو آج جسمانی ریمان کے لیے احتساب عدالت پیش کے جانے کا امکان گزرشتہ روز حافظ میاں نمان کو زمانت خارج ہونے پر لہور ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا پارکنگ کمپنی سکینڈل میں نیپ لہورٹ نے 26 ایپرل 2018 میں سابق سی ایو تاثیر احمد سمیت پانچ ملزمان کو گرفتار کیا آشیانہ اکبال سکینڈل فواد حسن فواد سمیت سات ملزمان کو آج احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزمان میں فواد حسن فواد، آہا چیما، شاہد شفیق، اسرار سعید، آر اکبر، امتیاز حیدر، بلال قدوائی شامل ملزمان میں ملی بھاکس سے قومی قزانے کو 660 ملین کا نقصان پہنچایا نیپ آہا چیما کے خلاف ناجائز اساساجات کا معاملہ سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہا چیما احتساب عدالت کے روبرو کو پیش کیا جائے گا آہا چیما پر ناجائز اساساجات اور فیملی ممبران کے نام بینامی جائدادیں بنانے کا الزام پہنے ناکیز سیکیریٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل، وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظہ عثمان بزدار کا اچانک دورہ ڈی پی او اور جیپٹری کمیشنر سیالکورت پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالقفار کیسے رنی اور محمد طاہر بٹو کو اوتو سے ہٹا دیا گیا اس اسپی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا گیا کپتان کی سو روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی بھی سینچری پیٹرل، آٹا، دالیں، گوشت، سب کچھ مہنگا غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نار اٹھنے والے کفان نے آوان کی چیخیں نکلوا دی نصاب کے کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنجاب ٹیکس بک بوٹ نے اپنی ہی آوٹلٹ برانے کا اعلان کر دیا بور او گورنرز اجلاس میں اپنی ہی ورک بکس تیار کرنے کی منجوئی خبر کا اثر لاہوٹ نیوز کے معاملہ اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئے محکمہ انٹی کرپشن نے ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا دفتر اپر مال سے ٹھوکر نیاز پیک منتقل کرنے کا فیصلہ بہانہ کرایا ساکھے تین لاکھ روپے ٹیک کر لیا رمضان شوگر ملز کے لیے نالا بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی شہباز شریف کے سیکیٹری امداد اللہ بوساغ نے سب بتا دیا سابق وزیرعالہ شہباز شریف نے ڈرین منصوبے اور اس کا فرن جاری کرنے کا حکم دیا شہباز شریف نے دوہزار گیارہ میں نو اور دوہزار بارہ میں سات کروڑ کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریویڈی آفیسر نے بھی ستر کنال رازی رمضان شوگر ملز ڈرین ووٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی نیپ نے تفصیلی ریپورٹ احتساب عدالت میں جمع کراتی شہباز شریف کے جسمانے ریمانٹ میں نو روز کی توسی نیپ کے حوالے چہ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیپ نے انس سکھ سیکیریٹی حساط میں شہباز شریف کو احتساب عدالت لائی 21 نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش ترکار ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی 20 کروڑ عام دنی تھی اگر 6 کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا چون کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیکزہر ہسپتال سے میریکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میریکل ہسٹری کا پتہ ہے شہباز شریف کی استدہ حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہیں آبان پریشان ہیں بھاگتی وزیراقارجہ اور وزیراعلا کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگوی نہیں ماسی میں اٹل بہاتری واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے آفوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم آرنگزید کہتی ہے دس سال صوبے کی خدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چون امران خان ہے سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں تھی سکتا وزیراعظم امران خان نے جتنی محنت کی اس کے مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود رشید کی جلانی پارک میں گفتگو ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیسنل چیف سیکیٹری نے ریسکیو آفسر علی حسن کے خلاف انکوائری کا حکم لے دیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر پر بھی معاملے میں ملافظ ہونے کا الزام ایم پی نظیر چوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام جیفتی میئر راو شہاب الدین کی چیئرمنز کے حمران نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ اکوڑے کے ڈھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلاک ہو چکا تب بیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تو سرکوں کے یوٹن کی جگہ امران خان کی تصویر لکاتو موٹوسائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہلمٹ کی پابنتی لازمی یکم دسمبر سے بکر ہلمٹ دوسرے سوار کا ہو کا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو ریایت نہیں ملے گی ہلمٹ کی فروق میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحر عام شہریوں کے لیے ٹرافک قوانین پر سکتی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھتی کنال روڈ پر بغیر ہلمٹ بغیر نمبر پلیر موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول نقش اجاتنا ہونے پر مال روڈ پر سات پلاسوں کو سین کر دیا گیا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے تحت خویر قانونی کامیرات کے خلاف گرینڈ آپریشن چاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے زلہ انتظامیوں کی سر توڑ کوششیں ساری توجہ ورامدات پڑھانے پر ہیں سالانہ دس پیسز سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے سبائی وزیر سنت اور پیداوار کی تقریف میں شرکت کے بعد میڈیا سے گکتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا افتتہ الہمرا ہالٹ میں لاہور مارل سکولز سنتنگر کی سالانہ تقریف تقسی میں انعامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے ممان خصوصی سابق گورنر پنجاک نیا ازہدنی اجساد ساہ اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصہ رہا بولے ہنہا طلبہ قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی مناصل تین ہی کر سکتا پنجاب کالیج گلوک کامپس میں سجا عدبی میلا احتتام پسیر طلبہ کی ماں بین اردو انگلیش تقریف پنجاب داکرا اور مصابری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طلبہ کو تیس ہزار کے کیش انامات سے بھی نوازہ گیا یونی گروپ کے زرحتمام سالانہ رنگا رنگ سپورٹس گالا ریس، ایرابیکس، مارشل آرٹ اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کرکیٹر فقر زباق نے جیتنے والے طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے دی ایچے سٹیٹس ایجنٹس کے انتقابات کی گہما گہمی القدمت گروپ کی جانب سے ای ایم ای فیز بارہ میں میٹنگ کا احتمام امیدوار برائے صدر میاں تلت کہتے ہیں ریل سٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسز اور اوورسیز کی پراپٹی سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے قومی خواتین کرکیٹین کی سابق کپتان بسمہ ماروخ بھی ازدواجی رشتے میں بند گئیں بسمہ کی شادی ان کے قزن عبرار احمد سے ہوئی لاہور پہ مناغدہ شادی کی پروکار تقریب میں اہل خانہ عزیز و اکارف سمیز ساکھی کھلاریوں نے بھی شرکت کی وزیر ثقافت فیاز الحسن جہان کی سٹیج اداکاروں کی وفت سے مراکار وفت میں افتحار تھاک اور قیسر پیا اور دیگر اداکاروں سمیت بھارتی گلوکار ورندرو ویر سنگ کی ملاقات ہوئی پنکاروں نے فیاز الحسن جہان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور ہر طرف رنگوں خوشبوں کے ڈیرے جلانی پارک میں گلیداؤدی کی دلکش نظاروں کی نوائش حسین اور رنگین روت کا مزہ اٹھانے شہنیوں کی بڑی تادہ ہمڑا موسیقی